اور انگیباد نرائن میشن اسکول کے شاتروں نے دسوی کی ریزلٹ سے آسان تو سٹوکر اسکول کی خلاب جنگ کر ہنگامہ کیا یہاں تک کہ کڑی پچاس سے ساٹھ چھاتروں نے ڈی ایم آفیس کا گھراب کرتے ہوئے اسکول پرابندن کی خلاب جنگ کر نارے باجی کی بتا دے کہ شاتروں نے اسکول پرابندن پر آروپ لگایا کہ اسکول نے جان بوچ کر ہماری ریزلٹ خراب کیا ہے شاترہ روی نے بتایا کہ ایک تو ریزلٹیشن کے نام پر سات ہزار روپے لیے گئے پھر کڑونا میں اسکول بند تھا پھر بھی اسکول سے نکالنے کی دھمکی دے کر پیرنٹس سے ہی موٹی فیت وصولی گئی اور آرہ میں جان بوچ کر تیس پرسنٹ نمبر دیا گیا جبکہ اپنے پڑیشیت لوگوں کو نبی سی ادھیک انک دیے گئے شاترہ روی نے بتایا کہ میں اسکول میں لگاتار ٹاپ کرتے آگئے ہوں مگر مجھے اسکول کے طرف سے دسویں میں ماتر تیش پرسنٹ نمبر ملے ہیں اور نارائن میسن سکول کو مانیتہ بھی پرابت نہیں ہے مگر اسکول پرابندھن ریجسٹریشن کے نام پر موٹا فیت وصولتا ہے شاترہ نے ہنگامہ کرتے ہوئے ڈی ایم آفیس کا گھراب کیا جس کے بعد شاترہ کی دو سدسیوں سے پتر کے مادہم سے ڈی ایم سورپ جروال نے ان کی بات سنی اور جلد کاروائی کرنے کی بات کہی تو وہیں اس سنبند میں نارائن میسن سکول پرابندھن سے فون پر بات کرنے کی پریاد کیا گیا تو پرابندھن نے کال نہیں اٹھایا نارائن میسن نرائنہ میسن سنہاں مہتوہ ہے نمبر کا نہیں تو بتائیے آپ کی کہاں جائیں کوئنسا پلیج میں جائیں ہم لوگ کا مان چاہاں دیجئے گا سنہا پلیج چاہیے ہم لوگ کو سنہا پلیج ملے گا ہم کو نہیں ملے گا ہم یہاں پہ بیٹھا رہیں گے ہم کو انساب چاہیے انساب ہمارے پیڑنس کو کیا لگتا ہوگا کہ ہم لوگ پڑتے نہیں ہوں کہ ہم لوگ کو سات پرسینٹ پیس پرسینٹ ہم لوگ پڑتے ہیں تو کون بردباسی کیا اسے پورا اسکول کیا پرسینٹ پرسینٹ دیا ہے پسکے ہو پورا ہے پورا سب کیا ہے پورا جھلی میلی بھاگت ہے وہ سب کون ہے وہ سب ٹیچے رہے ٹیچے کبال بچہ کو پنچانوے پرسینٹ دیا ہے اور ایک بچہ کو پاکی تیس پرسینٹ دے رہا ہے